اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ایٹین نائن سلسلہ وار حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قصہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی ترطیب یہ بنائی تھی کہ ایک سال وہ اللہ کے راستے کے نقل و حرکت کرتے تھے اور ایک سال وہ حچ کے لیے جاتے تھے چونکہ اس زبانے کا حچ کچھ گھنٹو کی فلائٹیں نہیں ہوتی تھی تقریباً رجب سے نکل جاتے تھے حچ کے لیے تو رمضان بیش میں کر کے آہستہ آہستہ جہاں وہ حج میں پہنچتے تھے کاروں کا سفر نہیں ہوتا تھا گھوڑوں پر اونٹو پر وہ سفر ہوتا تھا راستے میں دین کا کام کرتے کرتے حج میں پہنچتے تھے حج کر کے مدینہ منورہ کر کے واپس آتے تھے آٹھ مہینہ نو مہینہ کے سفر ہو جاتا تھا ان کا چونکہ بڑے عالم تھے جہاں جاتے تھے وہاں ان کے شاگرد تھے ان کا خوب اکرام ہوتا تھا اور سب کو جہاں وہ باڑھتے باڑھتے دین دیتے دیتے پہنچتے تھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جب یہ پہنچتے تو وہاں کے علماء ان کا بہت احترام کرتے تھے حرمین شریفین کا ایمہ ان کی خدمت میں آ کر بیٹھتے تھے اور یہ اپنا درس دینا جب شروع کرتے تھے تو سارے درس وہاں جو ہوتے تھے مسجد نبی میں یا مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں یہ سارے درس جو ہے وہ بند ہو جاتے تھے صرف ان کا درس چلتا تھا لوگ جو ہے وہ ان کے درس میں آ کر بیٹھتے تھے اچھا ان کی خود یہ تھی کہ حرمین شریفین میں جتنے علماء جتنے فقہ اور جتنے زہاد ہوتے تھے ان سب کا خرچہ بھی یہی اٹھاتے تھے حضرت عبداللہ مبارک ترتیب بنا رکھی تھی کہ سالانہ ان کو جو ہے پہنچ جائے کرتا تھا اور ان کے نام کے ساتھ پھیلی پہنچ جاتی تھی جب جاتے تھے تو سارے لوگ ان کو گھیر لیتے تھے کعبے کے اندر جب تواف کرتے تھے تو لوگ بھی ان کے پیشے پیشے تواف کرتے تھے ایک مرتبہ اچھا ہر سال یہ حج بہت کرتے تھے اور عمر بھی بہت کرتے تھے اور اللہ یہ راستے کی نقل و حرکت بھی بہت کرتے تھے اور کتاب بھی بہت لکھتے تھے اور اسی طریقے سے یہ جو ہے اپنے یہاں خراسان میں ایران میں لوگوں پر دین کا کام بھی بہت کرتے تھے احدیث و لوگوں کو بتاتے ایک مرتبہ یہ حج کے لیے نکلے میرے والی سب رحمت اللہ نے حضرت مولانا محمد مرساہ پالمپوری رحمت اللہ علی ہمیشہ مجھے دعا کرتے تھے حضرت عبداللہ مبارک کے قصے اپنے بیانوں میں بہت بیان کرتے تھے میرے والی سب رحمت اللہ علی تو مجھے دعا دیتے تھے کہ میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھے عبداللہ مبارک رحمت اللہ علی جیسا بنائے تو آج اللہ تعالی نے ان کے دعا میرے لئے قبول فرمائی کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے دین کا کام بھی لیا صرف اس کا فضل اور کرم ہے میرے اندر صلاحیت نہیں استعداد نہیں اور اللہ تعالی نے وارسپ کا سبق بھی شروع کیا اور اللہ تعالی نے جو ہے کتابیں بھی لکھوائیں قرآن کے ترجمے کروا ہے الحمدللہ اور اب لفظ بلفظ ترجمہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ تیسوہ پارہ ہو گیا ہے اس کا نام رکھا ہے ریاض القرآن العظیم جدید نہایت آسان لفظ بلفظ ترجمہ اور نہایت آسان روہ ترجمہ یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے اب عبداللہ تعالی نے بارک حج میں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان عورت ہے وہ جوے پوڑے کبارے پر کھڑی ہوئی کوئی چیز لے رہی ہے عبداللہ تعالی نے قابلہ والوں سے کہا بھی ٹھہر جاؤ یہ کون عورت دیکھو اس نے کوئی جت نکالی کوئی جت نکال کر وہ اس نے تھیلی میں چھپائی اور چھوپی تھیلی میں چھپا کر یہ جوے لے کے چل دی تو عبداللہ تعالی بارک بھی پیشے پیشے گئے ایک گھر میں داخل ہوئی حضرت عبداللہ تعالی نے پوچھا تم کون ہو تو انہوں نے کہا بھی آپ کونے پوچھنے والے یہ فرمایا آپ سے وہ پوڑے کبارے سے کیا چیز اٹھائی تو وہ عورت رو دی اور اس عورت نے کہا میں سجد گھرانی کی لڑکی ہوں اور کئی دنوں سے میرے گھر پر فاقع ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں تو میں نے وہاں سے کوئی چیزے سے اٹھائی جب بچوں کو میں کھلا سکتا اس پر عبداللہ ابن مبارک بہت روئے اور اپنا حج کا جتنا خرچہ تھا اور جو لے کے جا رہے تھے وہ سارا کے سارا اس عورت کو دے دیا اور واپس خراسان آگئے حج میں لہے گئے اور اللہ جب حج ہوا تو اس دمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ انسان حج کس کا قبول ہوا تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ کسی کا بھی قبول نہیں ہوا لیکن ایک آدمی حج میں نہیں آیا اس کا حج قبول ہوا اس کے برکت سے اللہ نے سارا عرفات والوں کا حج قبول کر لیا بھئے کون ہے وہ ان فرمایا کہ وہ خراسان میں عبداللہ ابن مبارک ہے چلانچہ ایک بہت بڑے عالم تھے یہ سارا سن رہے تھے یہ وہاں سے چلے مکہ سے اور ایران پہنچے کتنے مہینے میں پہنچے ہوں گے عبداللہ ابن مبارک سے سارا قصہ سنایا اور یہ فرمایا کہ یہ قصہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت روئے اے اللہ میں نے تو یہ چھپی نوکی کی تھی لیکن تو نے سب کے سامنے ظاہر کر دی کس قسم میں لوگ ہوتے تھے بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ اب پڑھنے جی میرے ساتھ سبحانک اللہ حکمہ بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا